دوستو گر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو ایک مہان کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ڈلی کے جبدے سے جیت چھیننے والے سائنس سدرشن نے مہندر سنگھ دھونی کو بتا دیا اپنی سب سے بڑی پریڑنا مین آف دو میش کا خطاب جیتنے کے بعد بھاوق ہو گیا یہ کھلاری پھر دھونی کی تعریفوں کے پل بانتے ہوئے کہہ دیا کچھ ایسا آپ بھی کریں گے ان دونوں کھلاریوں کو سلام تو آخر کار ایسی کیا بتایا ہے سائنس سدرشن نے جن کی باتیں مہندر سنگھ دھونی کے چاہنے والوں کو بہت ادھک پسند آ رہی ہے ان کے دل جیت لینے والے بیان کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سائنس سدرشن ڈیویڈ ملر اور محمد شمی میں کون تھا اس جیت کا ہیرو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اپنے گھر میں دلی کیپٹلز گجرات کو روندنے کے لیے تیار تھی پہلی پاری میں انہوں نے اکشر پٹھل کے ساتھ ساتھ ڈیویڈ وارنر کی شاندار بلیبازی سے ایک سو باسٹ رن بنا لیے تھے حالانکہ یہ کوئی بڑا لکشے تو نہیں تھا لیکن ٹیم میں واپسی کرنے والے اینڈرک نوکیا نے اپنے لگاتار دو اووروں میں گجرات کے دوروں اوپنر دیبان ساہا اور شبمن گل کو سستے میں چلتا کر اس مقابلے میں رومان چلا دیا تھا تو اتنا ہی کافی نہیں تھا کہ کپتان ہاردک پانڈیا بھی اتنے اہم مقابلے میں کیول پانچ رن بنا کر اپنی ٹیم کو مجدھار میں چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد تو گجرات کی پاری دلدل میں بھی تھی اور دلی انہیں کچلنے کا من بنا چکی تھی لیکن تبھی دلی کے لیے کال بھن کر ایک ایسا اوبھرتا ہوا ستارہ آیا جن کے جس نے ان کے گیندبازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نہ صرف گجرات کی واپسی کرائی بلکہ انتے تک ناباد رہتے ہوئے اپنی ٹیم کو جیت دلا دی جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں سائز سدرشن کی انہوں نے پہلے وجہ شنکر کے ساتھ مل کر ارد شتکی پارٹنرشپ کی تو وجہ شنکر کے آؤٹ ہونے کے بعد پہلے اپنا ارد شتک پورا کیا تو پھر بللے بازی کرنے آئے ڈیویڈ ملر کے ساتھ ایک میچ وننگ پارٹنرشپ کر انہوں نے اپنی ٹیم کو جیت کی دہلیس کے پار پہنچا دیا ایک سمبھف سی جیت دلا دی اس کھلاری نے انتے تک ناباد رہتے ہوئے اردالیس گیدوں پر چار چوکوں اور دو چھکوں کی بدولت باساٹرن بنائے جس کے لیے انہیں من آف دا میچ بھی دیا گیا لیکن دوستو اتنا بڑا ایوارٹ پانے کے بعد یہ کھلاری بھاوک ہو گیا اور انہیں مہندر سنگھ دھونی یاد آگئے جیہا دوستو آپ کو بتا دے میچ ختم ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ مجھے ابھی بھی یہ سب سپنا لگ رہا ہے ہماری ٹیم مشکل پرستیتیوں میں تھی اور اس سمیں کسی کو سمحل کر کھلنا تھا وہ میرا نیچرل گیم ہے اور میں نے وہاں پر اپنی ٹیم کو سمحلنا شروع کیا مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اپنی ٹیم کو جیت دلا پایا ہوں اس سے زیادہ خوبصورت اور شاندار پل ایک کھلاری کے لیے کریئر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہیں دوستو مہندر سنگھ دھونی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ ہم سب ہی کی پریڑنا ہے میں انہیں ہی کھیلتے ہوئے دیکھ کر بڑا ہوا ہوں انہوں نے بھارتی کرکیٹ کو جو بھی دیا ہے وہ سب سے خاص ہے میں نے بجپن سے انہیں اپنا گرو مانا ہے اور انہی کی طرح ایک مہان بلے باز بننا میرا لکش ہے جیہا دوستو اس کھلاری نے دھونی کی تعریف کرتے ہوئے جو کچھ بھی کہا ہے اس نے سچ میں سب ہی کا دل جیت لیا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ گجرات اور چیننے میں سے کون سی ٹیمائی پیل دوہزار تیس کے فائنل میں پہنچے گی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد